السلام علیکم آج میں فوزیا کے دستو خان پر بہت آسان ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج ہم بنائیں گے چاولوں کی کھیر چلیں شروع کرتے ہیں یہ چاول ہیں یہ میں نے چار چمچ لیا ہے چاول میں نے پیسے ہوئے ہیں اور ان کو اچھی طرح پیس کے میں نے ڈال دیا چار چمچ چینی ہے میں نے حضب ضرورت ہے آپ کو چینی پسند ہے کھیر میں اس لحاظ سے آپ میٹھا اپنا ڈال سکتے ہیں میں اس میں چار ڈونگے کے چمر ڈالوں گے اس کے بعد ہم دیں گے پیسی تو نہیں ہے میں نے اس کو کوٹی ہے تھوڑی سی اور یہ پادام ہے یہ کوپا ہے کوکنٹ میں نے دو لٹر دودھ میں دودھ میں خوب گرم ہو چکا ہے اب جو میں نے چاول پیسے ہوئے تھے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چاول میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اس کو ہم خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ اس طرح تک بناتے رہیں گے کہ نیچے نہ لگے اور ہمیں تھوڑی در کھڑا ہونا پڑے گا اس کے ساتھ جب تک یہ فل تیار نہیں ہو جائے بہر نیچے وہاں لگے گے چینی میں نے ایڈ کر لیا ہے چینی میں نے ایڈ کر لیا ہے اب اس کو میں بہت اچھی طرح مکس کروں گی اور وہ بھی اس کو گھڑا کریں گے ہم لوگ یہ آپ دیکھ لیں میری کھیر کافی حد تک میری کھیر کافی حد تک کیار ہو گئی ہے دیکھ لیں میرا دودھ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے یہ پورا میں نے ایک گھنٹہ اس کو دیا ہے پکانے میں چاول اور چینی ڈال کے ایک گھنٹہ میں نے پورا پکا ہے بس اس کو تھوڑا سا اور ہم پکائیں گے تاکہ میری کھیر اے ون تیار ہوگی یہ دیکھیں میری اے ون تیار ہو چکی ہے کھیر اور اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے اور آپ اس کو جتنا بھی پکائیں گی اتنی ہی مزیدار اور لذیذ بنیں گی یہ دیکھیں چلیں اب ہم پر شاوٹ کرتے ہیں یہ ڈی شاوٹ میں نے کر دیا ہے یہ میں نے مٹے کا برتن دیا تھا اور اس کو میں نے اس میں ڈالیا ٹیش میں یہ دیکھیں اب میں اس کو اوپر دیکھیں اب میں اس کے اوپر ڈیکوڈیٹ کروں گی چاندی کے ورک کوکنٹ اور پدام ٹھیک گائز یہ میری تیار ہو گئی ہے کھیر اور گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور میجے فیق پی بھیجئے گا کہ کیسے لگیا آپ کو کھیر میری اور میرا پیچ لائک کیجئے گا اور ریڈ بٹن ضرور دبائیے گا اور اسٹرگرام پر مجھے ضرور فولو کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا خوش رہے گا اللہ آپ کو صحت اندستی دے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی